دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا میری چینل پر آج میں ایکسپلین کرنے والی ہوں حالی میں ریلیز ہوئی فلم I'm Thinking of Ending Things جو اسی نام کے ایک نوول پر آدھارت ہے فلم کافی زیادہ کنفیوزنگ ہے اور ایک پل کے لیے مجھے ایسا لگا کہ بھائی ہو کیا رائے ہے میں اس مووی میں ہوئی گھٹناوں کو بتانے کے بعد اس فلم کے پاتروں کے بارے میں بیان کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گی دوستو فلم کے پہلے سین میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو راستے کے کنارے کھڑی ہو کر کسی کا انتظار کر رہی تھی وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے بائی فرنڈ جیک کے ماتا پتا کے گھر پہلی بار جا رہی تھی کیونکہ وہ کچھ سبتہ پہلے ہی ملے تھے شاید چھے یا ساتھ ہفتے پہلے اور یہ ان کی پہلی لانگ ڈرائیف تھی وہ کہتی ہے کہ وہ جیک کو کافی قریب سے جانتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ جیک اور اس کے بیچ ایک گہرا کنیکشن ہے تب ہی وہاں جیک آ جاتا ہے جسے دیکھ کر یہ لڑکی کافی خوش ہوتی ہے لیکن جیسا ان کا رشتہ باہر سے دکھ رہا تھا ویسا ان کا ریلیشنشپ بلکل نہیں تھا کیونکہ اگلے ہی پل یہ لڑکی کہتی ہے کہ اسے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے ایک شیشے میں خود کو دیکھتی ہے مگر وہ شیشہ ٹوٹا ہوا تھا جیسے جیسے فلم آگے بڑھتی ہے ہم اس لڑکی کے آس پاس عجیب چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں ان گھٹناوں کی شروعات ان کے گھر پہنچنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے جیک اسے کہتا ہے کہ وہ لوگ راستے میں رکھ کر کچھ کھا لے تو بہتر ہوگا کیونکہ اس کی ماں بیمار ہے اور شاید انہوں نے ان دونوں کے لئے کھانا نہ بنائے ہو یہ اسے کہتی ہے وہ جیک کے ماتا پتا سے ملنے کے لئے کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہے جیک اسے پویٹ ویلیم ورڈسورت کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی ویلیم ورڈسورت کی کوئی قویتہ نہیں سنی جیک اسے بتاتا ہے کہ ورڈسورت نے لوسی نام کی ایک لڑکی کے لئے کافی قویتہیں لکھی یہ سن کر وہ کافی خوش ہو جاتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا نام بھی لوسی ہے لیکن قویتہ والی لوسی کی موت کافی کم عمر میں ہو گئی تھی سن بدلتا ہے اور ہم ایک بڑھے انسان کو دیکھتے ہیں جو اکیلا رہتا تھا ادھر لوسی کے فون پر لوسی نام کے ہی کسی کا فون آتا ہے یہ تھوڑا عجیب ہے نہیں وہ فون کارٹ دیتی ہے اور جے کی پوچھنے پر کہتی ہے کہ وہ بات میں اپنے دوست سے بات کر لے گی اسے ایک خالی پڑے گھر کے سامنے جھولا دکھتا ہے جسے وہ پہچان لیتی ہے مگر آج پہلی بار وہ اس راستے سے جا رہی تھی اسے بھی یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بڑھا آدمی ایک ہائی سکول میں صاف صفائی کا کام کرتا تھا وہ سکول کا چوکی دار تھا ادھر جیک اوکلہومہ کا ایک گانا چلاتا ہے ساتھ ہی وہ بڑھا آدمی بھی سکول میں ہو رہا ایک شو دیکھ رہا تھا ادھر جیک اپنی گرڈ فرن کے بارے میں ہمیں ایک اور کلو دیتا ہے کہ وہ پویٹ ہے لیکن یہ بات مجھے تھوڑی عجیب لگی کہ کبھی ہوتے ہوئے بھی وہ ویلیم ورڈ سورت کی قویتاؤں کے بارے میں نہیں جانتی تھی جیک کے کئی بار ریکویسٹ کرنے پر وہ اس کی ایک قویتہ سناتی ہے جس پر وہ کام کر رہی تھی وہ کہتی ہے کہ اس قویتہ کا نام بونڈ ڈاغ ہے جیک کو یہ قویتہ کافی پسند آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا یہ ماننا ہے کہ یہ قویتہ اسی کے جیون پر لکھی گئی ہے ان کی بات ایک الگ روک لیتی ہے جب جیک اور اس کی گرڈ فرن کے بیچ تھوڑی سی بحث ہو جاتی ہے جیک کی گرڈ فرن کا ماننا تھا کہ وائرس سے لے کر انسانوں تک ہر کوئی جینا چاہتا ہے مگر جیک اس بات کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے ایسے کئی جیو ہیں کیڑے ہیں جو خود کی جان دینا چاہتے ہیں اگلے ہی سین میں وہ لوگ جیک کے گھر پہنچتے ہیں جیک کی ماں انہی کی راہ دیکھ رہی تھی یہ دونوں انہیں ہائی کہتے ہیں مگر پتہ نہیں کیوں جیک گھر کے اندر نہ جا کر سب سے پہلے آسپاس کے جگہوں میں گھومنے جاتا ہے وہ لوسی کو اپنے گھر کے شیپ سے ملانے لے جاتا ہے فارم کا ایک کونہ کھالی پڑا ہوا تھا لوسی کے پوچھنے پر جیک بتاتا ہے کہ وہ لوگ یہاں پگز بھی پالا کرتے تھے کچھ دنوں تک اس کے پتا نے انہیں چیک نہیں کیا کیونکہ وہ بیزی تھے لیکن اچانک سارے پگز مر گئے ان پر کیڑے لگ گئے تھے جنہوں نے پگز کو زندہ کھانا شروع کر دیا تھا وہ کہتا ہے سب کی زندگی آسان نہیں ہوتی گھر پہنچ کر جیک اپنے ماتا پتا کو کئی بار آواز دیتا ہے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ وہ نیچے آ رہے ہیں وہاں کافی زیادہ تھنڈ تھی اس لئے جیک لوسی کو اپنے چپل دے دیتا ہے وہ لوگ کاؤچ پر کافی دیر انتظار کرتے ہیں مگر جیک کے ماتا پتا کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے دوسری طرف لوسی جیک کو بتاتی ہے کہ اسے یہ گھر دیکھ کر اپنے گھر کی یاد آگئی جس گھر میں وہ بڑی ہوئی وہ کافی حد تک ایسا ہی تھا کافی دیر ہو گئی تھی لوسی کو عجیب لگتا ہے کہ ابھی تک اس کے ماں باپ نیچے نہیں آئے تھے وہ جیک سے پوچھتی ہے انہیں پتا تو ہے نا ہم یہاں آنے والے ہیں جیک کہتا ہے ہاں میں نے انہیں بتایا تو تھا تب ہی لوسی اسے بیسمنٹ کے بارے میں پوچھتی ہے جیک بتاتا ہے کہ وہاں کچھ بھی خاص نہیں ہے صرف کچھ کام میں نہ آنے والے پرانے سامان پڑے ہوئے ہیں وہ آگے بتاتا ہے کہ وہ بیسمنٹ سے نفرت کرتا ہے اور یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے تب ہی لوسی بیسمنٹ میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جیک اسے اندر نہیں جانے دیتا اسے بیسمنٹ کے دروازے پر کچھ سکرچ کے نشان دکھتے ہیں جیک اسے بتاتا ہے کہ یہ ان کے ڈاگ جیمی نے کیا ہے لوسی جیمی سے مل کر کافی خوش ہوتی ہے تب ہی جیک کے ماتا پتا نیچے آتے ہیں وہ ان دونوں کو دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں لیکن یہاں ایک عجیب چیز ہوتی ہے جیک کی ماں لوسی کو لویسا کہہ کر پکارتی ہے مگر وہ انہیں نہیں رکتی شاید اس کا نام لوسی اور لویسا دونوں ہی تھا ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس کے ماتا پتا کے ساتھ کچھ تو غلط تھا وہ دونوں ان پر کافی پیار بڑھ ساتے ہیں مگر جیک ان سے عجیب طرح سے دوری بنائی رکھتا ہے اپنے ماتا پتا سے مل کر بھی اسے خوش ہی نہیں تھی وہ اپنے پتا کے ساتھ ہینڈ شیک کرتا ہے مگر اس کے پتا اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیک صرف نام کے لیے اپنی گرل فرن کو ان سے ملوانے لائے تھا اگلے سین میں یہ لوگ ڈائننگ ٹیپل پر بیٹھے ہوئے تھے اور جیک کی ماں نے ان کے لیے ڈینر میں پک بنائے تھا جیک کی ماں اس کی گرل فرن سے پوچھتی ہے اچھا تو تم پینٹر ہو جیک نے ہمیں بتایا تھا تم کس طرح کی پینٹنگ بناتی ہو لوسی دوستو دھیان دیجئے گا کہ جیک کی ماں نے اسے اس بار لوسی کہہ کر پکارا لیکن یہاں دو باتیں میل نہیں کھاتی پہلے ہمیں پتا چلتا ہے کہ لوسی ایک کوی ہے اور اب پتا چلتا ہے کہ وہ ایک پینٹر ہے جیک کی ماں آگے بتاتی ہے کہ جیک کو بھی پینٹنگ کرنا کافی پسند تھا اور وہ کافی اچھی پینٹنگ کرتا بھی تھا مگر جیک انہیں ان کی بات پوری نہیں کرنے دیتا اور ان کی بات کاٹ دیتا ہے جیک کی گرل فرن بتاتی ہے کہ اسے سینری کی پینٹنگ کر کے کافی اچھا لگتا ہے لیکن جیک کے پتا کہتے ہیں کہ انہیں وہ پینٹنگ پسند نہیں تھی جس میں کوئی انسان ہی نہ ہو لوسی انہیں کہتی ہے کہ وہ انہیں اپنی کچھ پینٹنگز دکھانا چاہتی ہے جب وہ اپنا فون نکالتی ہے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اسے کئی سارے مسٹ کال آئے ہوئے تھے وہ لوسی اور لویسا نام کے ویکتینے کیے تھے اب جیک کی ماں لوسی سے پوچھتی ہے کہ تم فیزکس سٹوڈنٹ ہو ایسا ہمیں جیک نے بتایا اور اس بات پر بھی لوسی ہاں میں ہاں ملاتی ہے اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جیک بھی ایک فیزیسٹ ہے اب جیک کی ماں لوسی کو ان کی پہلی ملاقات کے بارے میں بتانے کے لئے بولتی ہے لوسی نے بتاتی ہے کہ ان کے ملاقات ٹریویا نائٹ میں ایک بار میں ہوئی تھی دوستو گوڑ سے دیکھنے پر آپ کو پتا چلے گا کہ جیک کے ماتا پتا کی عمر اب کافی کم لگ رہی ہے جب ان کی ملاقات لوسی سے پہلی بار ہوئی وہ بوڑے لگ رہے تھے اس کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو کے انت میں بتاؤں گی اگلے سین میں ہم اسی بوڑے آدمی کو دیکھتے ہیں جو ٹی وی پر ایک شو دیکھ رہا تھا جس میں ایک لڑکا ایک لڑکی کو جو ہوتل میں ایک بیٹر کا کام کر رہی تھی کو اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے مگر اس لڑکی کی اسی وجہ سے جوب چلی جاتی ہے ڈینر کے بعد لوسی اور جیک سٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور جیک اسے بتاتا ہے کہ اس کے اور اس کے ماتا پتا کی بیچ تھوڑی انبن ہے لوسی اسے بتاتی ہے ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے وہ جیک کی ایک بچپن کی فوٹو دیکھتی ہے مگر لوسی کہتی ہے کہ یہ اس کے فوٹو ہے تب ہی وہاں جیک کے ماتا پتا آ جاتے ہیں اور وہ لوگ اس بارے میں بات نہیں کر پاتے جیک کی ماں اسے کہتی ہے کہ جیک کو بچپن سے ہی دوست نہیں تھے جیک نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی بھی بات ہو اس لئے وہ کہتا ہے کہ اس کے گرل فرینڈ لویسا جیرانٹولوجی کے پڑھائی کر رہی ہے اور اس بات پر بھی لوسی ہامی بڑھتی ہے دوستو دھیان دیجئے گا لوسی کا نام بدلتا ہی جا رہا تھا اور ساتھ ہی اس کا پیشہ بھی بدل رہا تھا اچانک لوسی کھڑکی کے باہر دیکھتی ہے وہاں توفان آیا ہوا تھا جب وہ پیچھے مڑتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ سٹنگ روم تو کھالی ہے وہ جیک کا نام پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ انہیں اب جانا چاہیے کیونکہ موسم کافی خراب ہو رہا ہے وہ جیک کو ڈھونٹے ڈھونٹے کمرے میں پہنچتی ہے جو جیک کا بچپن کا کمرہ تھا وہاں اس کے کھلونوں سے لے کر کتابیں تک رکھے ہوئے تھے لوسی کی نظر ویلیم وچورت کے کتاب پر پڑھتی ہے اسے اس کمرے میں کھولی ہوئی کتاب ملتی ہے جس میں ایک قویتہ لکھی ہوئی تھی دوستو یہ وہی قویتہ بونڈوگ تھی جو لوسی نے جیک کو گاڑی میں سنائی تھی لیکن سوال یہ تھا کہ لوسی کو یہ قویتہ کیسے پتا تھی کیونکہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہم پتا لگا سکتے ہیں کہ وہ پہلی بار یہ قویتہ پڑھ رہی ہے تب ہی وہاں جیک کے پتا آ جاتے ہیں اور اس بار وہ بوڑی لگ رہے تھے یہاں تک کی بڑھاپے کی وجہ سے انہیں باتیں بھی نہیں یاد رہتی تھی پاس کہی ایک روم میں جانے پر لوسی دیکھتی ہے کہ جیک اپنی بوڑی ماں کا خیال رکھ رہا تھا وہ اتنی بوڑی ہو چکی تھی پر سنو جمع ہو گئی ہے کیونکہ باہر سنو فال ہو رہی ہے اگلے کمرے میں اسے جیک دیکھتا ہے جو اس بار اپنے پتا کا خیال رکھ رہا تھا اور اس بار جیک بتاتا ہے کہ لویسا ایک ویٹرس ہے اگلے ہی پر جیک کی ماں آ جاتی ہے جو اس بار جوان تھی وہ لوسی کو ایک کپڑا دھونے کے لئے کہتی ہے لوسی اس کپڑے کو بیسمنٹ میں دھونے کے لئے لے کر جانے لگتی ہے کچھ دور چل کر وہ دیکھتی ہے وہ وشنگ مشین تک پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں کچھ کپڑے پہلے سے ہی دھول رہے تھے اسے ان کپڑوں میں ایک شرٹ ملتا ہے جس میں آر لکھا ہوا تھا سارے کپڑے وہی شرٹ تھے پاس ہی اسے جیک کی کئی ساری پینٹنگز ملتی ہے دوستو یہ پینٹنگ کی فوٹوز لوسی نے جیک کے ماتا پتا کو دکھائی تھی اور کہا تھا کہ یہ اس کی پینٹنگز ہیں لیکن ان پینٹنگز پر تو جیک کا نام لکھا تھا اسے لویسا کا کول آتا ہے اور وہ اس بار فون اٹھاتی ہے ہمیں ایک بڑی آدمی کی آواز سنائے دیتی ہے لیکن بیسمنٹ سے باہر آگر وہ دیکھتی ہے کہ جیک کی ماں مر چکی ہے جیک اب لوسی کے ساتھ وہاں سے نکلنے کے لئے تیار تھا وہ گاڑے کی اوپر سے برف ہٹاتے ہیں جیک کے گھر سے لوٹتے وقت لوسی اسے کہتی ہے کیسے آج کل کے زمانے میں بڑے لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے جیک اسے بتاتا ہے کہ آج کل کے بچے اپنے ماں باپ کو دشمن سمجھتے ہیں میں ایسے بچوں سے سکول میں روز ملتا ہوں تب ہی وہ لوگ آئس کریم کھانے کے لئے ایک آئس کریم پارلر میں جاتے ہیں لوسی کہتی ہے جلدی سا آئس کریم لو اور چلو یہاں پر بہت تھنڈ ہے لیکن جیک اسے کہتا ہے کہ تم ہی انہیں آواز لگاؤں وہاں دو لڑکیاں آ جاتی ہیں مگر جیک انہیں دیکھ کر پیچھے مڑ جاتا ہے جیک کو دیکھ کر وہ لڑکیاں ہستے لگتی ہے انہیں میں سے ایک لڑکی کو دیکھ کر لوسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھا ہے لوسی آئس کریم لے کر وہاں سے چلی آتی ہے لوسی کو آئس کریم بہت پسند آتی ہے مگر جیک آئس کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا اس کے باوجود بھی کہ آئس کریم پارلر جانے کا ایڈیا اسی کا تھا جیک اسے کہتا ہے کہ وہ اسے اس کے ہائی سکول میں لے کر جانا چاہتا ہے جہاں اس نے اپنی زندگی کا ہر ایک دن بتایا ہے وہ ہائی سکول پہنچتے ہیں اور اس بار جب ہم جیک کا ہاتھ دیکھتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک بڑے انسان کا ہاتھ تھا جیک آئس کریم کے ڈبو کو فیکنے کے لئے گاڑی سے اترتا ہے لیکن جیک کافی دیر تک واپس نہیں لوٹتا وہ گاڑی سے اترتی ہے مگر تھنڈ کے قارن اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے وہ سکول کے اندر گزتی ہے اسے سکول کا وہی بڑا آدمی دیکھتا ہے جو سکول کی صفائی کر رہا تھا وہ اسے دیکھ لیتا ہے لوسیو سے بتاتی ہے کہ وہ اپنے بوائفرن کو ڈھونٹے ڈھونٹے آئی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اس کا چہرہ بھول چکی ہے وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ اس نے کسی کو بھی یہاں نہیں دیکھا سوائے اس کے وہ اس بڑے آدمی کو بائی کہہ کر جانے لگتی ہے وہ جیک کو پوری سکول میں ڈھونٹی ہے وہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو سکول کے کوریڈور میں ناچتے ہوئے دیکھتی ہے اگلے سین میں ہم سکول کے اسی بڑے آدمی کو اپنا کام ختم کر کے سکول سے نکلتے دیکھتے ہیں وہ اپنے ٹرک پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے اور تھنڈ کے مارے اس کی انگلیاں سن ہونے لگتی ہیں وہ اس کڑاری تھنڈ میں اپنے سارے کپڑے اتار کر گارے میں پوری رات بیٹھا رہتا ہے مرتے مرتے اسے اپنی گاڑے کے آگے ایک پک دیکھتا ہے جس کے پورے شریر میں کیڑے لگے ہوئے تھے اور وہ اسی پک کے پیچھے پیچھے سکول کے اندر چلا جاتا ہے فلم کے آخری سین میں ہم جیک کو نوبل پرائز لیتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اجیب بات یہ تھی کہ وہاں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے وہ سب بڑے تھے اور انہیں کے بیچ بیٹھی تھی لوسی وہ شو میں پرفارم کرتا ہے اور سارے لوگ اٹھ کر اس کے لئے تعلیہ بجاتے ہیں اگلے ہی پل ہمیں گاڑی دیکھ پاتے ہیں جو برف سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا یہیں فلم ختم ہو جاتی ہے دوستو مجھے یقین ہے آپ کو اس فلم کو لے کر کافی سارے سوال ہوں گے میں کوشش کروں گی کہ آپ کو یہ فلم ایکسپلین کر پاؤں ہم جیک اور اس کی گرل فرنڈ کے بارے میں جانتے ہیں دوستو اس پوری فلم کو جیک کی گرل فرنڈ کی آنکھوں کے مادیم سے دکھایا جاتا ہے لیکن وہ ریل نہیں ہے اصلیت میں وہ ہے ہی نہیں اور تو اور وہ اور جیک ایک ہی انسان اس بات کو فلم کے کئی سین سے پروف کیا جا سکتا ہے فلم میں اس کے کپڑے بدلتے رہتے ہیں اس کا نام کبھی لوسی تو کبھی لویسا ہو جاتا ہے پوری فلم میں اس کے چار نام اُبھر کر آتے ہیں اور تو اور اس کی پسنیلٹی اس کا ویکتتو بھی بدلتا رہتا ہے اس کے بات کرنے کے ڈھنگ میں بھی بدلات دکھایا جاتا ہے اور انت میں ہے اس کے نوکری اس کے نوکری بھی اس کے نام کی طرح بدلتی رہتی ہے کبھی فیزیسٹ کبھی جیرانٹلیجس تو کبھی ویٹرس وہ ایک پینٹر ہے لیکن وہ پینٹنگ جو وہ جیک کے ماتاپیتا کو دکھاتی ہے وہ واسطہ میں جیک کی پینٹنگ ہے مطلب اسی کی پینٹنگ ہے وہ جو بونڈا کویتا جیک کو سناتی ہے وہ کویتا جیک نے کتاب میں پڑھی تھی جو کتاب اسے جیک کے بچپن کے کمرے سے ملی تھی اسے وہ کھالی جھولا اور وہ راستہ جانا پہچانا لگ رہا تھا کیونکہ جیک اس راستے کو پہچانتا تھا لیکن سوال یہ تھا کہ جیک نے اس لڑکی کا بھرم کیوں پالا ہوا تھا یہ لڑکی جیک سے ایک ٹریویا نائٹ پہ ایک بار میں ملی تھی جیک کو وہ بہت پسند آئی تھی مگر وہ اس سے کبھی بھی اپنے پیار کا اظہار نہیں کر سکا اور اسی وجہ سے وہ جیک کے گررپرن کبھی تھی ہی نہیں اسی وجہ سے جیک کی ماں جب اس سے ان کے پہلے میٹنگ کے بار میں پوچھتی ہے وہ ٹھیک ٹھیک نہیں بتا پاتی اور وہ کہانی بدلتی رہتی ہے وہ کہانی سناتی اور کہتی ہے کہ اس دن جیک بہت اٹریکٹیو اور سمارٹ لگ رہا تھا لیکن اصلیت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا ویسے تو پوری فلم میں ایک دن کا سمیں دکھائے گیا ہے جس میں یہ دونوں اپنے رشتے کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ جیک کے فارم ہاؤس پر ایک رات کے لیے نہیں بلکہ کئی سالوں تک تھے شاید یہی کارن تھا کہ جیک کی گررپرن کے کپڑے تھوڑے سمیں بات بات بدل رہے تھے ان دونوں کے بیچ ایسا سمیں آتا ہے جہاں جیک اسے اپنے ہائی سکول لے جانے کی ضد کرتا ہے وہ آئیس کریم کے کپس کو فیکنے کا بہانہ بنا کر اسے کار میں چھوڑ کر سکول کے اندر چلا جاتا ہے سکول سے یاد آیا کیا آپ جانتے ہو کہ سکول میں کام کرنے والا بڑھا ویکتی سکول کا چوکیدار اصل میں جیک ہے فلم کے پہلے سنس کے بیچ ہم اسے ایک کھالے گھر میں کچھ بڑھ بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں جب جیک کی گرپرن کہتی ہے میں چیزوں کو ختم کرنے کی سوچ رہی ہوں جو اس فلم کا ٹائٹل بھی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیک کے ساتھ اپنا رشتہ توڑنے کی سوچ رہی ہے لیکن جیک یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں بڑے ہو چکے جیک جسکول کا چوکیدار بن گیا ہے وہ اپنے جیون کو سماپت کرنے کی سوچ رہا ہے یاد رکھے گا جیک بڑے جیک اور اس کی گرپرن اس بڑے جیک کا برہم ہے اب بات کرتے ہیں جیک کی گرپرن کے فون کالز کی دوستو جب لوسی ایک بار فون ریسیف کرتی ہے اسے بڑے جیک کی آوازیں سنائی دیتی ہے مطلب وہ جیک کی انتراتما کی آوازوں کو ہی بار بار سنتی رہتی ہے اب کیونکہ جیک اور اس کے گرپرن ایک ہی انسان ہے اسی وجہ سے اسے اپنے نام سے ہی فون آتے تھے فلم کے آن میں ہم سمجھ پاتے ہیں کہ وہ اور جیک ایک ہی انسان ہے اور اس کے گرپرن بس اس کے مند کا وہم ہے دوستو جب لوسی جیک کی واشنگ مچین کے کپڑے دیکھتی ہے اسے وہ شرٹ ملتے ہیں جو چوکیدار پہنتا ہے گوڑ سے دیکھنے پر آپ دیکھو گی کہ بڑے جیک کی شرٹ پر آر جیسا کچھ لکھا ہوا ہے اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جیک اور چوکیدار ایک ہی ہے ان فیکٹ یہ جوان جیک اس بڑے جیک کے مند کا برہم ہے چلیے بات کرتے ہیں جیک کے ماتا پتا کی جیک کے ماتا پتا ریل تھے مگر آپ یہ بھی تو دیکھو جیک ابھی پریزنٹ میں کتنا بڑا ہے مطلب جیک کی ماتا پتا پکا مر چکے ہیں یہ سین دیکھئے جس میں جیک اپنی مرتی ہوئی ماں کا خیال رکھ رہا ہے اور اگلے ہی سین میں وہ ہمیں مرد دکھائی جاتی ہے جیک کے اپنے ماتا پتا کے ساتھ رشتے ٹھیک نہیں تھے وہ جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اسے بھی وہ اپنے پیار کا اظہار نہیں کر پائے تھا اس کی پوری زندگی میں کوئی نہیں ہے وہ اکیلا ہے اور اب وہ بہت بڑا ہو چکا ہے اب وہ اور اکیلا نہیں رہ سکتا اس لئے وہ سوسائٹ کرنے کی سوچتا ہے اور فلم کے آخری سین میں وہ سوسائٹ کرنے کیلئے اپنے ٹرک میں پوری رات تھنڈ میں بیٹھا رہتا اور تھنڈ سے ہائپو تھرمیا سے مارا جاتا ہے دوستو فلم کے ایک سین میں بڑے جیک کی ملاقات لوسی سے ہوتی ہے لوسی اسے بتاتی ہے کہ اسے جیک کا اپنے بوائی فرنڈ کا ہولیا نہیں پتا کیونکہ اصلیت میں وہ جیک سے کبھی ملی ہی نہیں اس نے جیک کو کبھی دیکھا ہی نہیں دوستو یہ سب بڑے جیک کے دماغ میں چل رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑا جیک چیزوں کو سمافت کرنے کے بارے میں نرنے لینے کے قریب جا رہا تھا وہ اصلیت سے روبرو ہوتا جا رہا تھا اس کی گرر فرنڈ اس کے لئے کیا سوچتی تھی وہ اسے اب معلوم چل رہی تھی شاید اسی وجہ سے وہ سوسائٹ کرنے کا من بنا لیتا ہے اور اسی رات وہ سوسائٹ کر لیتا ہے اگر سکول کے کوریڈور میں اس لڑکا اور لڑکی کے ڈانس کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ کیسے وہ دونوں رومانس خوشی اور شادی کے رشتے میں تھے ایسا رشتہ جیک بھی چاہتا تھا لیکن اس کی زندگی میں دکھ اور اکیلے پن کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اس لئے اس ڈانس کے انت میں ہم ہیرو کو مرتے دیکھتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح بڑا جیک پھرا تھا جب بڑا جیک اپنے ٹرک میں بیٹھا ہوا تھا اسے ایک پک دکھتا ہے جس پر کیڑے لگی ہوئے تھے بڑے جیک کے جیون میں اس کا اکیلہ پن بلکل اس کیڑے کی ہی طرح ہے جو اسے کھائے جا رہا تھا جیک آخری سپنا یہ دیکھتا ہے کہ وہ سٹیج پر اوارڈ لے رہا ہے جبکہ سچائی تو یہ تھی کہ جیک اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر پایا تھا اور یہ اس کے جیون کا سب سے خوبصورت سپنا تھا جہاں وہ لوسی اور اپنے ماتا پتا کے سامنے وہ اوارڈ لیتا ہے دوستو مجھے لگتا ہے کہ جیک کو ملٹیپل پسنالیٹی ڈسورڈر کی بیماری تھی وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ وہ سوسائیڈ کرے یا نہیں جیک یہ پتہ لکانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا وہ ہمیشہ اکیلے رہنے والا تھا یا کیسا ہوتا اگر لوسی کے ساتھ اس کی ریلیشنشپ ہوتی لیکن لوسی کے بڑے جیک کے بات کرنے سے اس کے من کا وہم دور ہو جاتا ہے اور وہ جان جاتا ہے کہ اگر اس کی لوسی کے ساتھ ریلیشنشپ ہوتی بھی تو وہ خوش نہیں رہتے اور آخر کار جیک ڈسائیڈ کرتا ہے کہ وہ سوسائیڈ کر لے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کے فلم اگر آپ کو میرا کام اچھا لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ